موسیقی بہت سارے سائی بھکت شریڈی میں آنے کے بعد سائی بابا کا درسن کرنے کے بعد شریڈی میں جو پرسا دلے بنا ہوا ہے اور شریڈی میں جو سائی بھکتوں کے رہنے کے لیے بھکتے نیواز بنے ہوئے ان کے بارے میں بھی آپ کو اس ویڈیو میں انفرمیشن ملنے والی ہے سو یہ ویڈیو کو پورا دیکھو شریڈی میں سائی بابا کا درسن ہونے کے بعد دوارکا مائی کا درسن ہونے کے بعد چاوڑی کا درسن ہونے کے بعد بہت سارے سائی بھکت خنڈو بابا مندیر بھی درسن کرنے جاتے خنڈو بابا مندیر میں ہی مارسا پتی نے سائی بابا کو آؤ سائی کہہ کے پکا رہا تھا اور خنڈو بابا مندیر سائی بابا مندیر سے only 5 منٹ کے دوری پرے ہمارا شریڈی سائی درسن پورا ہو چکا ہے اور ابھی ہم جانے والے شنی شنگناپور درسن کے لیے سواغت ہے آپ سبھی کا میں ہوا بھی شریڈی میں اور شریڈی سے شنی شنگناپور کے لیے ہمارا جرنیو ہونے والا ہے شریڈی سے شنی شنگناپور 70 کلومیٹر کے دوری پرے اور شریڈی سائی بابا مندیر کے باہر جو مین ہائیوے روڈے وہاں پر آپ کو بہت ساری گاڑیاں مل جائے گی جو آپ کو آرام سے شنی شنگناپور لے کر جائے گی آپ کی کمفورٹ کی اس سب سے آپ یہ گاڑیاں لے سکتے اور یہی گاڑیاں آپ کو لے کر بھی جائے گی اور واپس بھی لائے گی اور ابھی کریں سو اب ہم ایک بریک لینے کے لیے لکھیں شریڈی سے شنی شنگناپور جاتے وقت آپ کو راستے میں ایک چھوٹا سا بریک دیا جاتا ہے جس میں آپ بریک فاسٹ یا پھر جوز وغیرے پی سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو بہت ہی مجھے دار چیز دیکھنے کو مل سکتی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑی کے مشین میں گنے کو ڈالا جا رہا ہے اور اس کو ایک بیل کھچ رہا ہے یہ مہارشتر کا بہت ہی پورا نا ٹرڈیشنل طریقہ ہے شگر کے ان کا جوز نکالنے کا اس میں کوئی بھی مشین کا یوز نہیں کیا جاتا ہے گنے کا جوز نکالنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا لکڑی کا مشین ہے اور اس کو ایک بیل کھچتا ہے گول گول گھومتے ہوئے یہ اپنے آپ میں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ پورا village type feel دیتا ہے یہ پورا گاؤ والی feel دیتا ہے اور یہاں کے گنے کا جوز میں نہ ہی پانی مکس ہوتا ہے نہ ہی برف مکس ہوتا ہے آپ کو یہ والا جوز ایک بار ضرور ٹرائے کرنا چاہیے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پینے کے لئے شگر کین جوز ہے کوکونٹ جوز ہے اور یہاں پر آپ چاہے تو بریکفاسٹ وغیرے کر سکتے ہیں شریڈیٹو شنے چنگلہ پور ستر کلومیٹر کا ڈیسٹنس ہے اور اس بیچ میں آپ کو دو بار یا ایک بار بریک ملتا ہے فائنلی ہم شنی شنگنپور پہنچ چکے اور ابھی ہم جانے والے شنی بھگوان جی کے درشن کرنے کے لئے مندر میں آپ جیسے انٹری مارتے ہو سب سے پہلے آپ کو مہادوار نظر آتا ہے جیسے آپ مہادوار سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہو آپ کو یہ والا تریشل نظر آتا ہے اگر آپ شنی بھگوان کو پوزا کا سامن ارپن کرنا چاہتے تو کالا کپڑا آپ کو اسی تریشل پر ارپن کرنا ہوتا ہے اور جو پتوں کی مالا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو اسی تریشل پر ارپن کرنے ہوتی ہے اسی تریشل کے باجو میں آپ کو ناریل کا دان پاتر نظر آئے گا اگر آپ شنی بھگوان جی کو ناریل کا چڑھاوہ چڑھانا چاہتے تو آپ کو اسی دان پاتر میں ناریل ارپن کرنا ہوتا ہے آپ کو ناریل فوڑنا نہیں ہوتا ہے یہ جو دان پاتر آپ کو نظر آ رہا ہے اسے میں آپ کو نارل رکھنا ہوتا ہے تریشول میں کالا کپڑا اور پتوں کی مالا ارپن کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا جیسے آگے بڑھتے ہو تو آپ کو یہ والا تیل کا کنڈ نظر آ جائے گا اگر آپ شنی بھگوان جی کو تیل کا چڑھاوہ کرنے چاہتے تو آپ کو اسی تیل کنڈ میں تیل ارپن کرنا ہوتا ہے کیونکہ اسی تیل کنڈ سے شنی بھگوان تک مشین کے دوارا تیل پوچھایا جاتا ہے اور شنی بھگوان جی کو تیل ارپن کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے سبھی شنی بھگت اسی تیل کنڈ میں تیل ارپن کر رہے ہیں تیل کنڈ میں تیل ارپن کرنے کے بعد آپ کو شنی بھگوان جی کا درشن کرنا ہوتا ہے اور سامنے آپ دیکھ سکتے شنی بھگوان کی سویم بھو مورتی ہے اور سویم بھو مورتی کے درشن کرنے کے بعد آپ کو لائن سے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور اس مندر میں بھی آپ کو درشن کرنا ہوتا ہے اس مندر میں درشن کرنے کے بعد آپ کو شنی بھگوان جی کے مورتی کے پیچھے بھی مندر بنے ہوئے وہاں پر بھی آپ کو درشن کرنا ہوتا ہے یہ سبھی درشن کرنے کے بعد آپ کا شنی سنگنپور کا درشن سفل اور پورنا ہو جاتا ہے درشن ہونے کے بعد آپ مندر سے باہر نکلنے کے لیے جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہو تو آپ کو یہ والا پرساد کاؤنٹر ضرور نظر آئے گا اور اس پرساد کاؤنٹر میں آپ کو جو برفی کا پرساد ملتا ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ کوکونٹ سے بنا ہوتا ہے آپ کو یہ پرساد ضرور لینا چاہیے یہ پرساد شنی دیو کا پرساد ہے آپ گھر پہ پہ لے کر جا سکتے اور یہ شنی سنگنپور ٹرشٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے اور یہ برفی کا پرساد کا پیکٹ آپ کو 20 روپیز پر پیکٹ آرام سے یہاں پر مل جائے گا اور میں آپ کو کہتا ہوں یہ پرساد آپ ایک بار ضرور رائے کرنا اور پرساد کاؤنٹر سے تھوڑا سا آگے آتے ہی آپ کو یہ والا شنی رد بھی نظر آئے گا ابھی ہم مندر کے باہر آ چکے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے جیسے ہاریدوار میں گھاٹ سیکشن بنا ہوا ہے وہ ایسا ہے ابھی یہاں پر کام چال ہوئے یہاں پر جو آنے والے بھکتے فیوچر میں وہ یہاں پر سنان کرے گے اور اسی مہادور سے گزرتے ہوئے سیدھا شنی بھگوان کا درشن لے گے ابھی تک اس کا کام پورا نہیں ہوا ہے اور فیوچر میں ایسے ہوگا کہ یہاں پر بھکت گن آئے گے اور یہاں پر سنان کرتے ہوئے شنی بھگوان جی کا درشن کرے گے ابھی میں شیڑی میں واپس آ چکا اور یہاں پر آنے کے بعد میں نے دوپیر کے کھانے میں ہوتیل میں پنجابی تھالی آرڈر کیا تھا لیکن اگر آپ بجٹ میں ٹرائیول کر رہے ہو تو آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ شیڑی میں جو پرسا دلے بنا ہوا ہے وہاں پر جا کر کھانا کھا سکتے وہاں پر آپ کو فری فوڈ سرویس پروائیڈ کری جاتی ہے سائی پرسا دلے شیڑی مندیر سے ایک کلومیٹر کے دوری پرے اگر آپ چل کر جانا چاہتے ہو تو چل کر جا سکتے یا پھر شیڑی سائی ستنسطان کی طرف سے فری بس سرویس چلتی ہے چاہاں فری بس میں بیٹ کر بھی سائی پرسا دلے تلک جا سکتے اور سائی بوجھنا لے میں آپ کو فری میں نشلک فوڈ سرویس دی جاتی ہے آپ سے کوئی بھی چارج کوئی بھی پیسا نہیں لیا جاتا ہے یہاں پر آپ کو فری میں کھانا مل جائے گا جو گاڑی آپ کو شیڑی سے شنی سنگنپور لے کر جاتی ہے وہ گاڑی پر پرسن 200 روپیس چارج کرتی ہے 10-20 روپیس یہاں پر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور جو گاڑی آپ کو شیڑی سے شنی سنگنپور لے کر جائے گی وہ ہی گاڑی ریٹن آپ کو واپس شیڑی میں لاکر چھوڑے گی اگر آپ شیڑی میں ہوتیل روم لے کر رہنا چاہتے ہیں تو شیڑی سائی ٹرسٹ کی طرف سے یہاں پر جو دواراواتی بھکت نیواز بنا ہوئے یہاں پر آپ کو 9 اسی روم 500 میں مل جائے گا اسی روم 900 میں مل جائے گا اور یہ دواراواتی بھکت نیواز شیڑی سائی مندر سے 5 منٹ کے دوری پر ہے اور یہاں پر آپ کو کینٹین سروز بھی ملتی ہے جو آپ کو ٹی اونلی 2 روپیس کافی اونلی 3 روپیس اور ملک اونلی 3 روپیس کافی لو پرائس پر یہ سروز رن کرتی ہے یہاں پر آپ کو سب کچھ سستے دام پر مل جائے گا اب یہاں آچو کہ شیڑی کے سائی بابا بھکت نیواز پر اور اس بھکت نیواز پر آپ کو سب سے سستے دام پر ہوتیل روم مل جائے گا اگر آپ آپ کے فیملی کے ساتھ آتے ہو ہوتیل روم میں رکنا چاہتے ہو تو یہ آپشن سب سے آپ کے لئے بیش رہ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو اونلی 125 روپیس میں ہوتیل روم مل جائے گا اور سائی بابا بھکت نیواز شیڑی مندر سے ایک کلومیٹر کے دوری پر ہے اور یہاں پر آنے کے لئے آپ کو فری بس کی سروز ایویلیبل ہے آپ شیڑی سنسان کی طرف سے جو فری بس دی جاتی ہے اس کا سیوہ لیتے ہوئے یہاں پر آپ فری میں آ سکتے اور یہاں سے سائی بابا مندر بس میں بیٹھ کر فری میں جا سکتے شنی شنگنپور مندر میں ہر کوئی جا کر درشن لے سکتا ہے نہ ہی آپ کو کوویڈ ویکسین سرٹیفیگٹ کا کوئی دکھانا ہوگا کونسا بھی سرٹیفیگٹ آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو مارک سیوز کرنا ہے اور سیدھا آپ شنی دیو کے درشن لے سکتے یہاں پر کوئی بھی رولز نہیں ہے اگر آپ شنی شنگنپور میں کچھ بھگوان کے لیے ہار فول یا پھر تیل لے کر جانا چاہتے تو اس کا پرائز پہلے فکس کر لیجے ان سے بارگیننگ کر کے فکس کر لیجے پہلے پوچھ لیجے کیونکہ اگر آپ ڈائریک ایسے جاتے تو آپ پرابلم ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی پرائز آپ کو بول سکتے سو فائنلی ہمارا شنی شنگنپور کا درشن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں واپس ابھی شیرڈی آ چکا ہوں ابھی میں شیرڈی بس ٹین پہ ہوں اور جو گاڑی ہمیں شیرڈی سے شنی شنگنپور لے کر جاتی ہے وہی گاڑی آپ کو ریٹن لہ کر یہاں پر ڈراب کرتی ہے شیرڈی میں اور وہاں پر آپ کو 30 سے 40 منٹ دیا جاتا ہے درشن کرنے کے لیے زیادہ ٹائم آپ کے پاس وہاں پر نہیں ہوتا ہے آپ کو 30 منٹ میں ہی پورا درشن کرنا ہوتا ہے وہاں پر گھومنے کے لیے بہت کچھ ہے وہاں کا بھوجنا لہی بھی ہے بہت کچھ ہے لیکن آپ نے پاس ٹائم کم تھا اسی لئے میں نے آپ کو جتنا ہو سکے اتنا دکھا دیا ہے سو بلوگ کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں موسیقی